مولانا عبداللہ تارک صاحب حضرات میں ہمارا آج کا موضوع ہے سال نو کا آغاز کیسے کریں نیا چشمہ ہے پتھر کے شغافوں سے ابلنے کو زمانہ کس قدر بہتاب ہے کروڑ بدلنے کو علی سردار جعفری صاحب کا یہ شیر ہے حضرات سن دو ہزار بیس کا سورج دلو ہو چکا ہے نیا دن وجود میں آ چکا ہے نیا سال وجود میں آ چکا ہے نئی امیدوں کے ساتھ نئے حوصلوں کے ساتھ نئی امنگوں کے ساتھ اور یہ سال جب بھی ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے ہر نیا دن ہماری زندگی میں جب داخل ہوتا ہے تو ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ کچھ بہتر کریں کچھ برائیوں کو اپنی زندگی سے نکالیں اچھائیوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تمام برائیوں کو ترک کر کے اچھائیوں کے راستے پر گامزن ہونے کا ہم کوشش کرتے ہیں عزم کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے اور ایک اور خاص بات ہے جو چیزیں رہ گئی ہیں یعنی پچھلے برس جو چیزیں رہ گئی ہیں ان چیزوں کو ہم اس سال میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری زندگی میں نہیں ہیں ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ گزشتہ برس زکاة دینے میں ہم نے کچھ کوتاہی کی ہے اس مرتبہ ہم بہت سلیقے سے اور طریقے سے نکالیں گے نمازوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں نمازوں کا ہم احتمام کریں گے پابندی کے ساتھ غریبوں کی مدد میں ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے اس کمی کو بھی ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے ایسی تمام اچھی باتیں ہم اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ عزم بھی کرتے ہیں ایک نئی شروعات کے ساتھ مولانا صاحب سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں مولانا صاحب میں آپ سے اپنی بات کا آغاز یہیں سے کرنا چاہتا ہوں اس بات پر ہی آپ کی رہنمائی میں لینا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ سال کا نیا دن ہو چاہے وہ کوئی نیا کام ہو نئی شروعات کا صحیح طریقہ کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم حضرات کوئی چیز چاہے ختم ہو رہی ہے یا کوئی چیز نئی شروع ہو رہی ہے کوئی چیز جا رہی ہے یا کوئی چیز آ رہی ہے یہ تمام فیصلے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں وہی ہماری زندگی میں گوشتہ سال لے کر آیا تھا اور وہ اسی نے وہ ختم کیا پورا کیا اور بخیر آفیت اب یہ نیا سال شروع ہوا ہر جانے والے وقت کے لیے وہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اختتام پر بتائی ہے وہ ہمیں پڑھ لینی چاہیے جب ہم سال ختم کریں یا کوئی مجلس پر خاص کریں یا کوئی سی کام کو پورا کریں سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک امام نووی شرف الدین یحیاء نووی نے ایک کتاب لکھے ہے کتاب الازکار اس میں سارے مضامین لکھنے کے بعد آخیر میں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں مجھے استغفار لکھنا ہے تاکہ مجلس کا اختتام استغفار پر ہو اس طرح سے ہمیں گوشتہ سال کی خامیوں کو اتاہیوں کو سوچ کر اور اس کی خلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے اور نئے سال کا آغاز اللہ کے نام سے اچھے ارادوں اچھے امیدوں اور عظائم کے ساتھ کرنا چاہیے اور جیسے ابی ایتھر صاحب نے بتایا ہر کام شروع ہو تو اس میں جو کامیاں کمیاں کوتائیاں گوشتہ سالوں میں گوشتہ دنوں میں رہ گئی ہیں ان کو پورا کرنے کا عظم ہو نیا سال شروع ہو رہا ہے یہ ہم اس کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے جب نیا مہینہ شروع ہو اس موقع کی ہے یہ مہینہ پر نیا شروع ہو رہا ہے سال پر نیا شروع ہو رہا ہے یہ دو تین دعائیں اس میں شامل ہیں چھوٹی چھوٹی بھی یہ پڑھ لینی چاہیے اب میں نے پڑھ ہی ہے آپ لوگ آمین کہہ دیجئے سب کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور مدینہ تشریف لائے اس وقت وہاں کے انسار کا طریقہ یہ تھا باغات تھے ان کے پاس اور بہت ساری فصلیں ہوا کرتی تھی تو جب بھی کوئی نئی فصل آتی تھی اس کا جو پہلا پھل آتا تھا وہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دعا دیتے تھے اور پھر نظر ڈالتے تھے کہ میں فیل میں سب سے چھوٹا بچہ کون ہے اور جو چھوٹا بچہ ہوتا اس کو دے دیا کرتے تھے یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نئی فصل کے لیے ہوتا تھا ہمیں بھی ان دنوں میں ان تاریخوں میں اسی طرح کی بات سوچنے کیا اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اپنے بڑوں کا عظمت و احترام اور پھر جو خامیاں کوتائیاں گوشتہ سالوں میں ہم سے رہی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش اور نئے سال میں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے کیا بھلائی کا کام کریں کیا برائیاں ہم چھوڑ سکتے ہیں ہمیچہ زندگی میں کوئی کس میار کی گندگی کوئی کسی میار کی گندگی لیکن تھوڑے بہت گندگی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے ان کو چھوڑنا ضروری ہے اور ہر آدمی جو ہے کچھ نے کچھ اچھائیاں کر رہا ہے اس میں اچھائی بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے ہم اللہ تعالی سے توفیق مانگتے ہیں عظم و ارادہ بھی کرتے ہیں کہ اس نئے سال میں اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دیں خیریں برکتیں سب کے سامنے آئیں ہر طرح کی خیر و خوبی ہو آمین عمران صاحب حالکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا ہر آنے والا لمحہ ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے ہم اور بزرگ ہو رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں اور ہماری زندگی جو فاصلہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن ہمیشہ ہی آپ رہنمائی فرماتے ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں مصبت خیالات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جو گزر گیا اس پر ملال کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو ہم سے باقی رہ گیا ہے اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے منصوبے بنائیں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی ہم تلافی کر لیں اور اچھائیوں کے طرف ہم بڑھیں مثلا بہت سارے ہم میں سے یہ عظم کرتے ہیں کہ ہم نشا کر رہے تھے نشے کی برائی میں ملوث تھے تو ہم آنے والے برس میں بلکل اس کو ترک کر دیں گے توبہ کر لیں گے اگر حق تلافی کی خیزی کر رہے ہیں تو اس سے ہم توبہ کر لیں گے اور حق کے راستے پر چلیں گے جس کے بھی حقوق بنتے ہیں ان کو ہم بجا لائیں گے اس کے علاوہ انسانیت کا پیغام عام کرنے کے سب سے اہم ضرورت ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے زمانے میں آج زمانے کو ہمیں عام کرنا چاہیے امن و انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے مولانا صاحب بہت ساری چیزیں نئی ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہیں مثلا بچہ جب زندگی میں آتا ہے ہمارے وجود میں آتا ہے دنیا میں آتا ہے تو اس کے آمد پر سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک اور سوال ہے اس طرح کے سوالات میرے جہن میں کئی سارے ہیں دیکھئے بچہ پہلا ہوتا ہے اس کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہے آپ مکان بناتے ہیں اس میں جب جا کے رہنا شروع کرتے ہیں بہت نئی رہے اڈیائش کی شروعات ہے آپ ایک آفیس بناتے ہیں اس کی شروعات کرتے ہیں وہ اس کی شروعات ہے ہر شروعات میں ہر سماج کا یہ طریقہ ہے ہمارے ملک میں بھی اور جوگوں پر بھی جب وہ کسی چیز کی شروعات کرتے ہیں تو اپنے اپنے طریقے پر جس کا جو طریقہ ہے اپنے طریقے پر اپنے مالک اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں اور اس کو شامل کر کے اپنے خوشیوں کا آغاز کرتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں سب سے پہلے آزان کہنے کا حکم دیا جائے ایک کان میں آزان کہی جائے دوسرے کان میں اقامت کہی جائے یہ طریقہ ہے اس کے کان میں سب سے پہلے جو آواز گونجے وہ اللہ کے نام کیونی چاہیے جب آپ گھر میں منتقل ہوتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے پران مجید کی تلاوت کی جائے غربہ مساکین کو وہاں بٹھا کر کھانا کھلایا جائے یہ کام وہاں ہونے چاہیے یہ خیر و برکت کے علامت ہوتے ہیں جو بات آپ نے شروع میں کہی حقیقت یہ ہے کہ ہر دن جو آ رہا ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے پرانے زمانے میں گھنٹے کو گھڑیال کہتے تھے گھڑیال کہتے تھے تو اس لفظ میں شاعر نے ایک شعر کہا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی ٹن جو آواز ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خامخہ نہیں ہے یہ الارم ہے یہ گھنٹی بجی ہے اس بات کے لیے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ایک سال اور چلا گیا آپ اگر ساٹھ برس کے تھے اور پچاس برس گزر چکے ہیں تو اب ایک اور جو کم ہو رہا ہے اس دس میں سے اب نو باقی رہ جائے پھر آئندہ سال ایک اور کم ہو جائے گا تو پھر آپ آٹھ سال باقی رہ جائیں گے اس طرح سے آپ ہر لمحے ہر دن ہر گھنٹے ہر منٹ ہر سکن موت کے قریب جا رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ بیس میں آگئے اکیس میں آگئے خوش ہونا ٹھیک ہے اللہ نے ایک موقع دیا زندگی کی خامیوں کو صدار نے کہا ایک موقع اللہ تعالی نے دیا ہے یہ خوشی تو ٹھیک ہے لیکن آپ موت کے قریب آ رہے ہیں اس بات سے غافل نہ رہی ہے ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کی عمر اللہ تعالی نے ساٹھ لکھی تھی اور آپ انسٹھ کے ہو گئے ہیں اب یہ سال آپ کا البدائی سال ہے آپ کو ہوش نہیں ہے آپ خوشیاں منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں تیاریاں کرنے کے بعد صحیح بات ہے آنے والا پل جانے والا ہے جو پل ہمارے پاس ہے جو لمحہ ہمارے پاس ہے یہی کام کا ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور مصطبط خیالات ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے منا صاحب ایک سوال یہ آتا ہے کہ پچھلے سال میں جو خامیہ رہی ہوں ان کو درست کر کے ہم اگلے سال میں ہم قدم رکھتے ہیں اور نئے جوش کے ساتھ ہم قدم رکھتے ہیں منا صاحب نئے سال میں کیا عہد ہم کرے دیکھئے نئے سال میں سب سے پہلے عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار جو کچھ ہم سے ہوا حالانکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے سب کچھ پروردگار کرتا ہے لیکن اس کی توفیق سے اب تک جو گواہ پروردگار تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو کچھ تو نے نیکی کی توفیق دی اس پر تیرا شکر گزار ہوں اور جو کچھ خامیہ کوتا ہوں اس کے لئے معافی کا خاصدگار ہوں مجھے اپنے قرآن سے معاف فرما دے اور آگے صحیح قدم اٹھانے کی توفیق دے یہ اللہ تعالیٰ سے خیر کے دعا کر کے نئے عظم کے ساتھ آدمی صرف دعا بھی اس وقت تک کافی نہیں جب تک آپ عظم کرتے نہ ہو آپ خدم نہ اٹھاتے ہوں بے شک سے آپ دعا تو کر رہے ہیں پروردگار مجھے روزی دے اور ایک آدمی بلانا آیا ہے بھئی ہمارے ہمارے ہم فرما کام ہیں ہمارے آفس میں آپ آ کے کام شروع کر دیئے مجھے تو اس وقت نید آ رہی ہے میں سو رہا ہوں وہ بلانا آیا ہے روزی آپ کے دروازے پر کھڑی ہے آپ اس طرح پر پڑھیں تو یہ غلطی جو ہے ہمیں محرومی کے طرف لے جاتی ہے اس لیے اپنی کوشش ضروری ہے اپنی جد و جہد ضروری ہے اچھے منصوبے اور عظائم ضروری ہیں اسے کے حساسات اللہ تعالی سے دعا بھی کیجئے اللہ تعالی روزی دیتا ہے لیکن اس نے ہاتھ پاؤں جو ہمیں دیئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کام بھی کرو دو ہاتھ دو پاؤں ہیں یہ چار ذرائع ہیں حاصل کرنے کے ایک موہ ہے کھانے کا تو اس لیے ایک موہ اگر کھانے کا ہے تو چار ہاتھ پاؤں کرنے کے لیے ہیں کرو خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاو صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور روزی روٹی کے لیے تو کابش کرنے ہی چاہیے روزی روٹی کیا زندگی میں کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش جد و جہد جستوجیو ہمارے دل میں ہونے ہی چاہیے مان صاحب کیا کچھ ترک کرنے کی ضرورت ہے اور کیا کچھ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے ایک لفظ ہم نے پہلے بھی کسی موقع پہ سنایا تھا احتساب ایک لفظ ہوتا ہے اپنی جانچ پر تال اپنی چیکنگ یہ بہت ضروری چیز ہے کبھی آج بھی اس سے غافل نہ ہو کوئی آج بھی کتنے اچھے کام کر رہا ہو اگر غلطیاں اس کی زندگی میں ہیں تو ان کو دور کرے اور غلطیاں نہیں ہیں یا بہت کم ہیں تو کیا مزید اچھائی ہو سکتی ہے اس کی جانچ پر تال کرے اور پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے حکومتوں میں آج بھی اس طرح کی چیزیں ہیں قدیم حکومتوں میں ایک محکمہ احتساب ہوتا تھا جانچ پر تال کرنے والا کون آدمی غلط چل رہا ہے کون صحیح چل رہا ہے کس سماج میں کوئی غلطی تو نہیں آ رہی ہے کام کرنے والے ٹھیک کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہمارے آفیس میں سب لوگ کہیں غافل بیٹھے ہیں باتیں تو نہیں کر رہے ہیں یہ احتساب جو ہے دوسرے کا تو بات کی بات ہے سب سے پہلے اپنا احتساب کیجئے کہ میں کہاں غلط چل رہا ہوں صحیح بات ہے میرے کام میں کہاں غلطی ہے وہ کسی ہندی شاعر نے ایک دوہہ کہا ہے کہ دھن رے دھنیے اپنی دھن دھنیا جو روز دھنتا ہے اسے دنیا کہتے ہیں دھن رے دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن تیری دھنی میں چار بینولے سب سے پہلے ان کو چن دنیا کی بات دیکھنی کے وجہ اپنے آپ کو ٹٹولی ہے میرے کام میں کہاں کوٹائی ہے کہاں خامی ہے میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں لکھ رہا ہوں بول رہا ہوں کام کر رہا ہوں کچھ بنا رہا ہوں کاریگر ہوں تو جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے اگر خامی ہے تو اس کو دور کیجئے قبل اس کے دوسرے لوگ کہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے کون اناڑی ہے میں خود ہی دیکھ لوں اسے اپنے حاصل اناڑی پر اگر میرے سامنے آگیا تو دوسرے کو مجھے اناڑی کہنے کا موقع نہیں ملے گا اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اپنی غلطیاں نکالنے کی ضرورت ہے ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور صحیح کرنے کی ضرورت ہے مولانا سب کاروبار کا آپ نے ذکر کیا روزی روٹی کیا آپ نے بات کی تو نئے کاروبار کی جب شروعات ہم کریں تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہونا چاہیے دیکھئے نیا کاروبار جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک تو کوئی بڑا کام کر رہا ہے ہم تو استخارہ کریں مثال کے طور پر ہمیں اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اب ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا دھندہ کریں سردی کا موسم ہے روح کا اور لہاب گدے بھرنے کا کام کریں کمبل گرم کپڑے بیچنے کا کام کریں یا کچھ اور کریں اس وقت میں آپ اگر برف کا ڈیپو لگائیں گے وہ اس وقت کام گرم چیز نہیں ہے موسم اور وقت بھی دیکھئے جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی طلب دیکھئے وہ کیا چاہتے ہیں کس میزار کے ہیں آپ کسی بہت چھوٹے سے کمزور غریب لوگوں کے دیہات میں بہت اعلیٰ درجہ کے کمپنیوں کے کوٹ اور شورم کھوڑ ہیں تو یہ سمجھ داری نہیں ہوگی یہ سب چیزیں پہلے دیکھنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر عظم کیجئے کہ مجھے حلال روزی کمانی ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے ناپتول میں کمی نہیں کرنی ہے گھٹیا کوالٹی کا مال گھٹیا بڑھیا بتا کر نہیں بیچنا ہے پیسے مناسب لینے ہیں یہ سب کریں گے پھر اس کے بعد آپ استخارہ بھی کر لیجئے کہ پروردگار میں لیے کون سا کام بہتر ہے ضرورت ہو تو یہ بھی استخارہ کر لیجئے کہ میں دلی میں کام کروں یا ممبئی میں کروں یا کلکتے میں کروں اگر اس میں کچھ شباہ اور آئے یہاں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے وہاں فلاں کام ٹھیک رہے گا یہ ساری کیجئے سوچئے بھی استخارہ بھی کیجئے اور مشورہ بھی کیجئے تجربہ کار لوگوں سے جو ہم سب یہ کرتے ہیں تو اس میں ہم کام صحیح پاتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں ایک اور بہت مختصر مناسبہ آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں ایک نئی شروعات ہوتی ہے شادی شدہ زندگی جب ہماری ہو جاتی ہے تو شادی شدہ زندگی کی شروعات کیسے کرنی چاہیے شادی شدہ زندگی کی شروعات میں بھی سب سے پہلے تو شادی سے پہلے ہی ہمیں یہ نیت نہیں رکھنی چاہیے میں لڑکا ہوں تو کوئی دولتمند لڑکی سے میری شادی ہو یا لڑکی ہے تو کسی بہت دولتمند گھرانے سے میری شادی ہو یہ سوچنے کی وجہ شریف اچھے لوگوں سے واسطہ پیدا کرنا چاہیے یہ پہلی بات تو یہ ہے پھر اس کے بعد جو ہم شروعات کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے اچھا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں نماز ادا کریں سب زفاف کی ایک نماز بتائی گئی ہے وہ کر لی جائے تاکہ ہم سب سے پہلے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے ملنے کا ارادہ کیا جائے تاکہ خدا پاک کی رحمتیں برکتیں پہلے ہمیں حاصل ہو جائیں اور اس کے بعد پھر وہ دعائیں وغیرہ جو ہیں وہ تو ایک تفصیلات الگ ہیں اس کی وہ کیا کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے شریک زندگی کو یا اپنی شریک زندگی کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے ہمارا مقصد جو ہے نہ اس کا استحصال ہو نہ اس کا مقصد ہمارا استحصال ہو مختصر یہ کہ اللہ کے نام سے سہر آغاز ہونا چاہیے ہر آغاز اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے بہت مہربان ہے بے شکر اور اس میں اللہ کی تمام جو خیر و برکت ہے وہ شامل ہو جاتی ہے اللہ کی خوشنودی شامل ہو جاتی ہے جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہوں تو یہ سال بھی ہمارا بہتر ہو سکتا ہے ایک مصبت سوچ کے ساتھ اچھی ارادے کے ساتھ خوشی کے ساتھ امنگ کے ساتھ ہم اس سال میں جا رہے ہیں اللہ پاک یہ سال ہم سب کو مبارک کریں ہم سب کو مبارک کریں آمین دو کالر ہمارے ساتھ ہیں کلسوم صاحبہ ہیں گورپور سے اپنے سوال کے ساتھ ہماری پہلی کالر خیر مختم آپ کو کلسوم صاحبہ سوال پوچھئے ماریک مسلم بتائیں بہن کیا سوال ہے میرا پہلے سوال یہ ہے جیسے مولان صاحب سے یا معیزو پڑھنے سے مطلع کیا فائدہ ہے اور کتنی بار پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہن آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے ایک بہن اور ہمارے ساتھ علی گر سے جوڑ رہی ہیں ان کا سوال اور نوٹ کر لیں ہلو ہلو بہن ٹی وی جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے ٹھیک ہے جی جی بند کر دیجئے آواز فرمائیے سوال پوچھے بہن جی فرمائیے السلام علیکم وعلیکم السلام بہن سوال پوچھیں میرا سوال یہ ہے ہمارا ہلو جی بات مکمل کیجئے ہمیں آپ کی آواز مل رہی ہے بہن میرا سوال یہ ہے کہ مطلب ہمارے جو گھڑتے ہیں وہ کام کرتے ہیں تو چلتا نہیں ہے کام کام نہیں چلتا مالا صاحب یہی سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں بہت شکریہ بہن کال کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام چلتا نہیں ہے جی 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 بہن دیکھئے ہر کام میں بتا دوں یہ دعا پڑھئے سب کام ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا جی جی طریقہ یہ ہے کہ کسی کام کو کتنی توجہ دینی کی ضرورت ہے اس کام کے تقاضے کیا ہیں جیسے میں نے ابھی مثال دی ان کو پورا کرباتے ہیں ایک آدمی ناشتے کے سامان کی دکان انڈا بریڈ دودھ وغیرہ کی دکان لگا رہا ہے لگا تو کھولتا ہے دکان ایک بجے تو دکان نہیں چلے گی تو اپنے کام کے تقاضے کیا ہیں اس سے باخبر رہی ہے پورا ٹائم دیجئے لگن سے کام کیجئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دکان کھول کے اور دوسرے دکان پر جا کے کھڑا وہ باتیں کر رہا ہے وہ یہ سوچے ہوئے ہیں کہ جب گاہک آئے گا تو میں آ جاؤں گا گاہک دور سے دیکھ کے سمجھ رہا یہاں تو کوئی ہے نہیں آگے چلا گیا ہو آپ انتظار کریں گے یا گاہک انتظار کرے گا یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے دکان آپ کھول کے بیٹھیں آپ کی ضرورت ہے کہ آپ دکان پر موجود رہیں اس طرح کی تمام چیزیں ضروری ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی لو لگائیے فجر کی نماز خاص طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ نمازیں تو پانچوں فرض ہیں مانو یا رضا کو پڑھئے ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار ضرور پڑھئے انشاءاللہ تعالیٰ روزی میں برکت ہوگی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے آپ کی مٹھی میں ہے آپ کی روزی وہ ایک بڑے وضوح نے کہا ہے کہ لوگوں کے سر پہ روزی کی گٹھلی رکھی ہوئی ہے لیکن گرہ کھولنا نہیں جانتے ہوں بھوکے پھر رہے ہیں اور روزی کی گٹھلی سر پہ ہے گرہ کھول نہ جانتے جس تو جو کی بھی ضرورت ہے جس تو جو کی محنت کی کوشش کی ضرورت ہے پھر اللہ سے لو لگائیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزی کی برکتیں عطا فرمائے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ممتاز صاحبہ امراد عباس سے اپنے سوال کے ساتھ خیر مخدم آپ کا سوال پوچھیں بہن ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے سوال پوچھیں ممتاز صاحبہ جی فرمائیے ممتاز صاحبہ آپ تک اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں کیا سوال ہے یہی سوال ہے ہمارے لڑگی کے لڑگی کے ساتھ ہی ہو جائے سوال کسے جائیں ہمارے بات کوئی اندیام نہیں ہے مگر اندیام ہو جائے ان کا نہیں ہے رشتے کی پریشانی ہے اور اس میں معاشی دقیقت پیاری بہت شکریہ بہن کال کرنے کے لیے جی مرآن صاحب دیکھئے رشتے کے سلسلے میں رکاوٹیں بہت ساری ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو اور آپ کی بچی کو بھی بچہ یا بچی جو بھی رشتے کے لیے امیدوار ہیں ان کو بدوہا کی صورت پڑھنی چاہیے عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھرنے کے بعد اکیس مرتبہ روزانہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اس کے لیے یہ بھی جاننے کی کوشش کیجئے نماز استغفار نماز توبہ بھی پڑھئی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی خامی کوتاہی کی وجہ سے خدا پاک ہمارے کاموں میں رکاوٹیں لگاتا ہے جب ہم اللہ تعالی سے بار بار معافی مانگیں گے تو امید ہے کہ وہ ہماری غلطی معاف ہو جائے گی اور وہ تعالیٰ پروردگار کھول لے گا انشاءاللہ تعالیٰ عبد الرحمان صاحب ہیں کشنگنج سے اپنے سوال کے ساتھ خیر مقتم آپ کا عبد الرحمان صاحب سوال پوچھئے عبد الرحمان صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے ہم اپنے ناظرین سے بارہا ہی درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بھرائے کرم اپنی ٹی وی کی آواز بند کریں گے تب ہی آپ کی آواز آپ کا سوال ہم تک مہنچے گا ایک کالر اور ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاند سلطانہ صاحبہ خیر مقتم آپ کا سوال پوچھیں ہاں سلام فرمائیں میرا بیٹا ہاں روزی کے لیے بہت ابھی ترس رہا ہے وہ جہار کا نوکری کرتا تھا میری انڈینیٹ تھا پر تھوڑا دن چلی وہ پڑھائی کرنے کی آبی اس کو نوکری میں مل رہا ہے تو اس کے لیے کچھ آپ دعا بتائیے بہت شکریہ مرچنٹ نیوے میں تھے اچھا خاصا جواب تھا پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نوکری چھوڑ کے گئے ہیں تو ان لوگوں سے اگر منظوری نہیں لی تھی انہوں نے تو یہ غلطی خود ہی اپنے آپ کی ہے اگر وہ منظوری لے کر جاتے تو ظاہر ہے کہ نوکری خطرے میں نہیں پڑتی تو ایسا کوئی بھی قدم اچھے سے اچھے کام کے لیے بھی آپ جائیں تو ضابطے کی ریایتیں کرتے ہوئے جائیں ہم آفیس سے چھوڑ رہے ہیں مہینے دو مہینے سال دو سال کے لیے اگر ان سے منظوری لے لیں گے تو وہ پھر ہمیں ہٹائیں گے نہیں ہم ان کو کہے بغیر نکل جائیں گے تو اپنے کام کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں اس لیے ایسی غلطی آئندہ نہ کیجئے اور اس وقت جو ہے وہ اس غلطی کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر معافی مانگیں کہ پروردگار میں نے یہ بے تدبیری کی ہے یہ ناسمجھی کی ہے میں اس کے لیے تو اس سے معافی چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رضاق ہو پڑھتے رہیں کام کی کوشش کرتے رہیں روک دیتا ہے اس بات کی وجہ سے کہ تم نے ملی ہوئے روزی کی ناقدری کی ہے صحیح بات ہے اس بات کے لیے نواز توبہ بھی پڑھئے معافی مانگئے اور کوشش کرتے رہیے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رضاق ہو بھی پڑھئے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی غلطی کو معاف فرمائے اور اسے کام دے دے کوئی دوسرے آمین فرزانہ صاحبہ کا سوال شامل کریں گے جی ایک تو فضیر کی نماز جس طرح کجہ ہو جا رہے اور پھر آدھا کر رہے اس راق میں ایک تو بتا دے نیت باندے کیسے باندے اس سوال آپ تک پہنچا ہے نماز پڑھا ہو جاتی ہے پڑھا ہونے کے بعد کیا آپ پوچھنا چاہتی ہیں اس کی نماز پڑھا ہو گئی اور اس راق میں آدھا کر رہے ایک تو اس کی نیت باندے دکھا دے کیسے باندے اس راق کی نماز اس کے بہت شکریہ بہن آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے یاسمین صاحبہ کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں راجستان سے سوال پوچھ رہی ہیں خیر مختم آپ کا یاسمین صاحبہ سوال پوچھئے یاسمین صاحبہ ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے السلام علیکم بھائی والیکم السلام بہن میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے لیے وہ نماز پڑھ دی ہوں پانچوں ٹائم میرے بچہ بھی پڑھتا ہم سب پڑھتے ہیں اس کو کام لگتا ہے کہیں چھوڑ جاتا ہے پھر کام لگتا چھوڑ جاتا ہے اور ایک خواب دیتی ہوں کہ میں شہر عمرہ کرنے جا رہے ہیں وہ اکیلے جا رہے ہیں میں کہہ رہی ہیں کہ وہ اکیلے جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے تو میں کیا کروں کہ میں نے اپنے بچے سے کہا کہ تمہیں گوڑیلی تک تو چھوڑ گیا جاؤں پھر صبح ہو گئی بہت اچھی بات ہے بہن آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے جواب کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا